جی بالکل بس ہوسٹرس سے زیادتی کرنے والے دونوں ملزمان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہے زیادتی کا شکار لائبہ بھی اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی سینئر سیول جاج نے گرفتار دونوں ملزمان کو جوڈیشنل جیل پہی دیا مقدمے میں نامزد ملزمہ آلیہ تحال گرفتار نہ ہو سکی پولیس مبینہ طور پر بس کمپنی کے مالکان سے سازباز ہو چکی ہے اور ملزمہ کو گرفتار نہیں کر رہی جی بالکل متاثرہ لڑکی لائبہ نے اپنے بیان ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ پولیس مبینہ طور پر بس کمپنی کے مالکان سے سازباز ہو گئی ہے جو ملزمہ ہے نامزد ملزمہ ہے ان کو گرفتار نہیں کر رہی جی بھی میرا سعاد نہیں دے رہی نا نوزموں کو پکڑ رہی ہے نا کچھ ان کو بس اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی میں تیل نہیں ہے یہ نہیں ہے ہماری نفری نہیں ہے سو میں باتیں کر رہی ہیں میں مجبور ہوگی ادھر بیٹی ہوں آج تیسرا چوتھا دین میں مجھے در مجھے پتہ ہے میں کس طرح حالات کا مقابلہ کر رہی ہوں میرے پاس نے پیسے ہیں نا کچھ ہے میرے چھوٹے 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 چھوٹ بات پہ آگے ہیں جی میں لہبہ کا والد بات کر رہا ہوں ہمارا جو ملزم ہے میڈم آلیا وہ ابھی تک گرفتار نہیں کی گئی تو تمام جو پولیس افسران ہیں ایس ایچ او صاحب ہیں ناصر محمود صاحب اور تفشیشی جو ہیں ہمارے مزر صاحب ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے تین چار دن سے کہ ہمارا جو ملزم ہے ابھی میڈم آلین چارج ہے وڑائش کمپنی کی وہ ڈیوٹی ابھی جوائن کیے ہوئے ہیں تو اس کو گرفتار کیا جائے وہ ہمارے پرچے میں نامزد ہے ہماری بچ بچی کو انصاف دلائی جائے اور ہم اپیل کرتے ہیں ڈی آئی جی صاحب سے آر پیو صاحب سے کہ ہماری جو یہ آواز ہے ہماری بچی کو انصاف دلوائیں ہم بہت غریب آدمی ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جناب اپنے آر پیو صاحب سے ڈی آئی جی صاحب سے کہ ہمیں جل سے جل انصاف دیا جائے میری بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے بہت نانصافی ہوئی ہے میری معصوم سی بچی ہے سترہ سالس کی ایج ہے اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہے ہم بہت پریشان ہیں غریب بندے ہیں فاقہ کشی کی وجہ سے میں نے اپنی بچی کو جوپے بھیجا تھا جسے چار منتھ ہو گئے ہیں میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا انہیں اپنی گاڑی کی فکر پڑ گئی تھی گاڑی کے لئے وہ بھاگیا ہیں ہم نے انہیں کال کی چودری افزال صاحب کو کہ آپ آکے ہمیں ساتھ بات کریں ہماری بچی کے انہوں نے کوئی رپلین نہیں جا لیکن میری اپنی گاڑی کے لئے وہ کل عدالت میں پہنچ گئے ہیں میری وزیراعالہ پنجاب سے درخواست ہے کہ ہمارے اس بات پر نوٹس لیا جائے میری ہیلپ کی جائے میں بہت غریب ہوں میرے شوہر ہاتھ سے معذور ہیں وہ رنگ ساز کا کام کرتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گھر پردیس میں آئی ہوں ہوتل میں میں نے رہائش کے میں بہت پریش میں آپ کچھنوں اس وقت پلیز خدا رہا میری اپیل قبول کی جائے اپنی انچارز ولیا کو کہتی تھی کیوں کہ میں اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں لگا ہوتا وہ اس نے جبرن میری اس کے ساتھ ڈیوٹی لگائی ہے میں اسے کافی بار پہلے بھی روک چکی ہوں میں نے اسے کہایا کہ مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے تھم میری اس کے ساتھ ڈیوٹی نہیں لگاؤپر وہ اس نے میری ایک نیسمی اند simulator میری اس کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی ان دونوں کی آپس میں ساز باد چڑھ رہی تھی یہ لوگ آپس پر ملے ہوئے تھے اور میں نے ایسے چو کو کہا ہے کہ جاؤ اس کو گرفتار کرو پر وہ اس کو گرفتار نہیں کرتے کبھی کہتے گاڑی نہیں ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اور کل کمپنی کے منیجر آگے ہیں گاڑی چھوڑوانے کے لیے آپ بتائیں گاڑی ضروری ہے یا کسی کی عزت ضروری ہے ان کو میری عزت پیاری نہیں تھی ان کو اپنی گاڑی پیاری تھی وہ گاڑی چھوڑوانے آگے سب کی بیٹیاں ان کو چاہیے تھا آکے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے بیٹا تمہارے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پر انہوں نے کوئی ایکشنین یا انہیں اپنی گاڑی پیاری تھی میری عزت پیاری نہیں تھی جی ایسے چو ناصر دانوال کو جو ہے میں نے کئی بار کہا ہے کہ ملزمہ کو پکڑنے کے لیے جو ہے ٹیم تشکیل دیں تو انہوں نے ابھی تک مجھے یہی کہا ہے جی ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں ہمارے پاس کبھی کہتے ہیں تیلی موٹال مٹول کر رہے ہیں میں نے چار دن ہو گئے ان سے کہا ہے کہ جو ملزمہ ان کو گرفتار کیا جائے ہماری جو ڈی پیو آئے ہیں ابھی نئے ان سے بھی ابھی ملاقات انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کی نہ وہ ہماری آواز اٹھا رہے ہیں ہم غریب آدمی ہیں ہم ڈی پیو جواب جوں گے لوگوں کے مو نہیں پکڑے جا سکتے لیکن میری بچی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ پھلکل رائٹ اٹھایا ہے اس نے وہ آنے والے اپنی ماں بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اس معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکتے ہیں کشی دریندھے ہیں ان کو انجام تک مجھ جائے جائے میرے یہی اپیل ہے کہ ان کو انجام تتاکہ آنے والے وقت میں یہ کسی بچی کسی ماں کسی بہن کے ساتھ احسان نہ کریں جو میری بچی کے ساتھ ہوا ہے میں بہت پریشان ہوں میں کچھ سمجھ نہیں ہا رہی کہ ہم کیا ہم 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 جی میں نا یہ ہوسٹس کا وکیل ہوں جس بچہری کے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے تو میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ میں نے ان کو فری آف کاسٹ میں ان کا کیس ڈیل کر رہا ہوں لیکن مجھے انہوں نے اداروں پر بڑی حیرانگی ہے کہ جو اتنی اتنی تنخواہ لیتے ہیں ایک دفعہ بھی اس بچی کے سر پر انہوں نے آگے ہاتھ نہیں رکھا اتنی آبادی ہے ہمارے ملک میں خواتین کی مردوں سے زیادہ ہے اگر ان خواتین کو ہم تحفظ نہیں دیں گے تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا تو اب ڈی پیو صاحب بھی نیا ہیں انہوں نے بھی آکے کوئی آکے ملاقات ان سے نہیں کی اتنا پورے پاکستان میں ہائی لائٹ کیس ہے پھر ایسے اچھو صاحب میں نے خود ان کو پرسنی طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جنسی اس کے اندر کوئی کیوزڈ ہے ملزمہ ہے آلیا اس کو آپ گرفتار کریں وہ اسی طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے چار دن سے وہ نامزد ہے اس کو لڑکی کو اپنی وجہ سی ملزمہ ہے اس کے جون تک نہیں دیں گی کہ میں آؤں آکے اپنی زمانت کروں یا میں ساملے تفتیش ہوں وہ اسی طرح بیٹھی ہے کیونکہ وہ بڑے جون سے سیٹھ ہیں جن کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں اس کی شرح شائعہ میں ہیں اور کل جون سے ٹرانسپورٹر ہیں ان پر مجھے حیران کی ہوتی انہوں نے ایک دفعہ بھی آکے بچی ٹرانسپورٹر کی ملازمہ تھی نہ کہ یہ ڈرائیور کی ملازمہ تھی اس پہ آتے آکے اس پہ سبکت کا ہاتھ پیرتے بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ بات کیوں نے کہا کہ سر ہمارسہ زیادتی ہوئی ہے پہلے دن انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپ کو میڈم آلیا ڈیل کرے گی سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں سب کی برابر ہوتی ہیں باقی جو قانونی طور پر ہماری جو بکلہ برادری بھی گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جس طرح میڈیا ان کی امداد کر رہے ہیں میڈیا کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ میڈیا نے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا بچی کی بہت اچھی کاوش تھے جب میں اس کے پاس پہلے دن گیا اس نے مجھے کہا کہ بھائی میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے میں نے اس لئے سٹینڈ لیا کہ میری طرح جو مجبوری کے باعث گھر سے لڑکیاں نکلتی ہیں ان کے ساتھ تو یہ زیادتی نہ ہو اس طرح کی تو اب اس بچاری بچی کا کیا فیوچر ہوگا اس کی کیا آگے زندگی ہوگی اس کے جو ان سے ماں باپ ہیں جو ان پہ گزر رہی ہے میں اس کو محسوس کر رہا ہوں یہ بچارے یہاں پہ بہاڑی میں بہت دور ان کا علاقہ ہے یہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس جیب میں تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں یہ بچی فاکو کے باعث گھر سے نکلی تھی اور جنہوں نے زیادتی کی ہماری کوشش ہوگی ادلیہ سے بھی میری اپیل ہے کہ اس پہ سخت سے سخت ان کو سزا دی جائے ہم تو اپنی طرف سے کیس آرگو کریں گے لیکن وہ بھی جو ان سے سخت سے سخت ان کو سزا دے جو سب پہلا ایمل سی آیا وہ بھی اس بچی کے حق میں آیا بہت زیادتی ہوئی ہے تو میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ یہ بچاری گھر کی بہت ایک طرح کی بہت کفیل تھی تو اس سے ان کا روزگار چلا گیا اب یہ کہاں نوکری کرے گی اس کے پاس آئے اس کے اوپر کوئی آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو کوئی آپ لوگ کوئی پروٹیکشن دیں تاکہ اگر اس کو انصاف ملے گا تو دوسری جو انسی اس کی طرح کی ہوسٹس ہے یا خواتین جو باہر نکلتی ہیں نوکری کے لیے ان کو یقین ہوگا کہ ہم اس کا یہاں پہ ہمیں تحفظ ملے گا کوئی ہمارے ساتھ ہوگا اور اس طرح کسی کی جورت نہیں منے گی میں چاہتا